دیکھیں اس وقت بلکل شارعہ فیصل جو ہے شارعہ فیصل اور نیشنل ہائی وے بلکل مکمل طور پر بلاک کر دی گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ دوسری دفعہ ہوا ہے لازٹ ٹائم دوزار سات میں ہم نے دیکھا کہ ایک پولٹیکل لیڈر بینزیر بھٹو کی اسیسنیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ایسا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا اب دوسری دفعہ اب عمران خان کے اوپر قتلان عاملہ ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان اس دفعہ بج گئے ہیں مجزانہ طور پر بج گئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کے ریاکشن میں لوگوں نے بلکل کراچی میں تو ساری تقریباً شارعہ بند ہو چکی ہیں یہ ایک میں آپ کو شارعہ بتا رہا ہوں جو شارعہ فیصل ہے یہ شارعہ فیصل ہے بلکل مکمل طور پر بند ہو چکی ہے بلاک کر دی گئے لوگوں نے تو یہ آپ دیکھیں یہ ٹیروریسٹ جو ہے جو اٹیک کرنے والے ہیں یہ بری طرح ناکام ہوں گے ان کی یہ جو حرکتیں ہیں کسی بھی پولٹیکل لیڈر کو نشانہ بنانا یہ بیسکلی پولٹیکل لیڈر کے لیے یہ پاپولیلٹی کا باعث بنتی ہے یہ ایسی چیزیں تو انشاءاللہ عمران خان ایک دفعہ پھر ابر کر سامنے آئے گا اور دو تھا یہ اکثریت لے کر آئے گا اور یہ ایک طرف کرپ ٹولا ہوگا اور دوسری طرف اکیلہ عمران خان ہوگا یہ میری پریڈکشن یاد رکھیے گا کیونکہ آج جو انہوں نے یہ اس پہ گولی چلائی ہے تو یہ پاکستانی قوم تقریباً مجھے جہاں تب میرا ایکسپیرینس ہے تو پاکستانی قوم ہمدردی جو ہے پاکستانی قوم کی ساری ہمدردی اس وقت عمران خان کی طرف چلی گئی ہے کیونکہ آپ کسی بھی پولٹیکل لیڈر کو ایسے نشانہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کی جو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس پولٹیکل لیڈر کی جو سیاسی گریفت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی ان چیزوں سے بھارگز نہیں بلکہ اور پاکستان میں ایک تفہہ پھر دو تھا یہ اکثریت لے کر دوبارہ سامنے آئے گا یہ میری پریڈکشن یاد رکھیے گا بھارہ لاس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عمران خان کو ملت سارا طریقے سے بچے ہیں عمران خان جیسا وہ ایک جو ابھی تفتیش ہوئی ہے جو اعترافی بیان آیا اس میں تو ٹیوریسٹ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کو مارنے کے لیے آیا تھا بازابتہ طور پر وہ تو پلاننگ کر کے آیا تھا لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے عمران خان کو بچا لیا موسیقی